اگر میں ٹاؤس جتا تو میں بھی بیٹنگ کرتا کیونکہ بہت ہی زبردست وکٹ ہے بیٹنگ پیراڈائز ہے یہ وکٹ اور یہاں جو بھی ٹیم پہلے کھیلے گی اس کی کوشش ہوگی کہ 300 پلس کا ٹارگٹ دے کر دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو پریشرائز کرے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد برمنگم میں وجود ہے سیوی کو لے کر سٹیڈیم بھی آج یہ لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی پاکستان کس سے باہر کا سٹیڈیم ہے اس لیے کذافی کر سٹیڈیم یا پاکستان کے دیگر سٹیڈیم کے طرح بہت بڑی تعداد میں یہاں پاکستانی شائکین میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں اس وقت نیوزلینڈ کی بیٹنگ جا رہی ہے کچھ شائکین جو ہمارے ساتھ آئے ان سے پوچھتے ہیں پاکستان ٹیم انڈیا کے بعد جو افریقہ کوئر آیا ہے کم بیک کیا ہے آج کے میچ میں آپ کو امیدیں ہیں ٹیم سے بہت بہت امیدیں ہیں جی اور ٹھیک ہے ہمیں اصولاً بیٹنگ کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان آن گوڈ چیزر لیکن امید ہمارے سیمرز جو ہیں انشاءاللہ نیوزلینڈ پر خوب دباؤت جانیں گے اور ہمارے بیٹسمن بل اپلائی دیمسلز تو ویندہ میچ آپ کو کیا امیدیں ہیں اپنی ٹیم سے آج کے میچ اللہ کہا ہے کہ بس چلے جائیں کسی طرح سے آئی ہوپ کہ کچھ بولرز کریں پہلے اور پھر بیٹسمن فالو کریں ہوفلی ہوفلی فنگرز کراس ہم دعا تو سب پاکستان میں بھی اور یہاں پر سب یہی کر رہے ہیں دعا تو سب پاکستان میں بھی کر رہی ہیں کچھ اور فینز ان سے بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے انڈیا کے میچ کے بعد آج کے اس میچ میں نیوزلینڈ ابھی ان بیٹن ہے کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان ان کو کنٹین کر پائے گا انشاءال انشاءال ہمیں فول پر امید ہیں انشاءال ہم جیتیں گے اور انشاءال ہم سمی فائنل میں کوارٹر فائر ہی کریں گے اور انشاءال فائنل بھی جیت کے جائیں گے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نیوزلینڈ کی ٹیم وہ ٹھیک ہے ان بیٹیبل ہے لیکن اس نے جس طرح کھیلا ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف بنگلہ دیش کے خلاف وہ لکی لیے وین کیا ہے کیونکہ ویسٹ انڈیز آلمورس وین کر چکا تھا وہ ماہ تو آل آئی تنگ ویسٹ انڈیز کی بولنگ جو نیوزلینڈ کی بولنگ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور انشاءال ہم جیت کے جائیں گے بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے آمیر مارے گا انشاءاللہ ضرور مارے گا آمیر انشاءاللہ اور آمیر پر بہت امید ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارا فائنل انڈیا کے ساتھ آئے جو بالکل ان کی امید ہیں کیونکہ بدلہ رہنا ہے انڈیا سے میچ کی آر کا تو ان کی خواہش ہے کہ پاکستان سیمی فائنل پہنچر فائنل یا سیمی فائنل پاکستان کا بارش سے مقابلہ ہو کل ایک بات کی تھی حضر محمود نے کہ اس پورے ٹورنمنٹ میں نیوزلینڈ کا کوئی بیٹ میچ نہیں آیا اور ان کو امید تھی کہ آج کا میچ نیوزلینڈ کا بیٹ میچ ہوگا دعا بھی ہے امید بھی ہے کہ پاکستان آج کا یہ میچ جیتے اور سیمی فائنل کے لیے جو اس کی ہرڈلز ہیں ان کو عبور کرے